انہا ہجارنی اس دیش کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا تھا جی بھرشتہ چار کے خلاف ہندو مسلمان سکھ حسائی سارے اکٹھے ہوئے تھے سارا دیش سڑکوں کے اوپر آ گیا تھا یہ ساری پارٹیاں گھبر آ گئی ان کو لگا جنتہ میں جائیں گے جنتہ بھرشتہ چار کی بات کرے گی اور دونوں پارٹیوں نے بھرشتہ چار کا رکھا ہے تو ان دونوں نے بیٹھ کے وہ بنایا سٹیٹیجی بنائی بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اب شروع کر دیا ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان بی جے پی والوں نے پھر سے شروع کر دیا مندر وہیں بنائیں گے مندر وہیں بنائیں گے ہم نے پوچھ لیا جی کب بناؤ گے کہتے ہیں ڈیٹ نہیں بتائیں گے ہر پانچ سال میں مدہ اٹھائیں گے مندر وہیں بنائیں گے ڈیٹ نہیں بتائیں گے ہر پانچ سال میں مدہ اٹھائیں گے کانگریس والوں نے بھی اسی دن شروع کر دیا ہندو مسلمان ہندو اس بار آئے نا یہ پی جے پی والے اگر آپ کو کہیں کہ مندر وہی بنائیں گے کہنا جی مندر تو ہمارا ہے ہم خود بنا لیں گے یہ بتاؤ گھڑتری کو جیل کب بیج ہوگے اور یہ کانگریسی آ کے کہیں نا ہندو مسلمان وہ نا جی ہندو اور مسلمان تو بھائی بھائی ہیں یہ بتاؤ کہ دلی میں بجلی کے دام کم کب کروگے یہ دولوں پاہ مدعمت بٹکنے دینا دولوں پاہٹر ہیں بڑی شاتیر ہیں اس بار مٹھی کی طرح کٹھے رہنا اور ایک اور بات ہے آخری دن بتاتے ہیں قیامت کی رات ہوتی ہے آخری رات بڑا کہر ڈھاتا ہے اس رات کو پیسہ بٹتا ہے دارو بٹتی ہے کافی سمان بٹتا ہے سب کا لے لینا منہ مت کرنا اپنا ہی تو ہے اپنا کھا رکھا انہوں نے جتنا دے اس سے زیادہ مانگنا بولا جیتنے سے ووٹ نہیں ملے گا اور پیسہ دو لیکن یہاں سے کسم کھا کے جاؤ دونوں پارٹیوں کا پیسہ لے لیں گے لیکن ووٹ جھاڑو پہ پڑے گا اس بار ووٹ جھاڑو پہ پڑے گا اور انت میں میں آپ کو بتا دوں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے چناف رڑنے کے لیے پھکڑ ہے ہم لوگ بالکل جب شیلہ دکشت کو اور ویجے گوئل کو اور ویجے پی والوں کو چناف رڑنا ہوتا ہے تو یہ انی لنبانی کے پاس جاتے ہیں انی لنبانی ان کو کروڑوں روپے دے دیتا ہے اس کروڑوں روپے سے یہ لوگ چناف لڑتے ہیں چناف جیتنے کے بعد انی لنبانی آتا ہے شیلہ دکشت کے کان پکڑتا ہے کہتا ہے پیسے دیئے تھے بجلی کے دام بڑھاؤ تو اس کو تو بجلی کے دام بڑھانے پڑتے ہیں ہمارے کو تو پیسہ دے گا نہیں ہے لینے انی لنبانی ہم نے تو کھلاسہ کر دیا اس کا ہم تو آپ سے پیسہ لیں گے جیت آپ سے پیسہ لیں گے جیت گئے تو آپ آو گے ہمارے کان پکڑو گے کہو گے پیسے دیئے تھے بجلی کے دام گھٹاؤ تو ہم کو تو گھٹانے پڑے گے جیت ابھی جو چدر گھومائی تھی ہم لوگوں نے اس چدر میں یہ نائنٹی ون ہے نو ہجار ایک سو چھیاسی روپے کٹھے ہوئے ہیں نو ہجار ایک سو چھیاسی روپے کٹھے ہوئے ہیں آپ کے ان پیسوں سے چناف لڑیں گے اور چناف جیت کے دکھائیں گے اس بار ایمانداری سے چناف لڑیں گے چناف جیت کے دکھائیں گے ساتھیوں دسمبر کے مہینے میں جیسا میں نے کہا کہ کچھ عدود ہونے والا ہے پچھلے دو سال سے اس دیش کے اندر کچھ نہ کچھ تو چمتکار ہو رہا ہے انہا ہجارے آئے تھے رام دلہ میدان میں بیٹھے انہا جی کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو ایسا کیسے ہو گیا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر اتر کے آ گئے میں نے بہت سوچا جرور کوئی نہ کوئی اوپر والے کا چمتکار ہے کوئی نہ کوئی عدبت شکتی ہے کوئی نہ کوئی پراکردک شکتی ہے جو اس اندولن کا سنچالن کر رہی ہے پچھلے دو سال میں ان لوگوں نے ہم کو برباد کرنے کی پوری کوشش کری میرے فون ٹیپ کر رہے ہیں یہ لوگ میرا ایمیل ٹیپ کر رکھا ہے ہمارے پیچھے آئی بھی چھوڑ رکھی ہے سی بی آئی چھوڑ رکھی ہے منیش کے اوپر ریڈ کروا دی ان لوگوں نے پرشاند بھوشن کے خلاف جھوٹی سیڈی بنا دی یوگیندریادہ کو نوکری سے نکال دیا کمار وشواز کی نوکری چھین لی انہوں نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے لیکن ایک ہی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں ہم نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا پچھلے دو سال میں ہم نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا اس لئے بھگوان ہمارے ساتھ ہے اس لئے ہمیں پورا یقین ہے کہ دسمبر کے اندر انت میں سچائی کی جیت ہوگی بھگوان کبھی ہار نہیں سکتا ہے حالانکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں پوری دلی کے اندر اتنا جنتہ امڑ امڑ کے پڑ رہی ہے جنتہ امڑ امڑ کے پڑ رہی ہے اتنا پیار اتنی محبت مل رہی ہے جنتہ کی تو آج یہاں سے ہم سارے لوگ ایک قسم کھا کے جائیں گے جیت 35 دن رہے گا ہے چناؤ کے بس آج یہاں سے قسم کھا کے جائیں گے ہر آدمی ہر عورت ان 35 دنوں میں ایک ایک آدمی سو سو ووٹ تیار کرے گا آم آدمی پارٹی کے لئے سو سو ووٹ تیار کرے گا آپ اپنے دوستوں سے بات کرو رشتہ داروں کو فون کرو اپنی گلی میں ایک 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 گھر میں جا کے کہنا پڑے گا اگر آپ دکان چلاتے ہو تو ہر گرہاک کو بولو سب کو بولو جی اس بار جھاڑو کے اوپر مور لگانے ہیں جو جو لوگ کرنے کو تیار ہے جب ہاتھ کھڑے کر دیں بھائی صاحب جو جو لوگوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کرے وہ بتا دیں ہم سے کیا کسور ہو گیا آج سب کے ہاتھ کھڑے کر آکے جاؤں گا جی اور جنہوں نے دو دو ہاتھ کھڑے کرے ہیں ان کو دو سو دو سو وٹ تیار کرنے اوپر والے بھی ہاتھ کھڑے کرنے دیرا سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھارت ماتا کی انت میں ہماری ایک پرارتھنا ہے دو منٹ اور ہے انت میں ہماری پارٹی کا ایک سندیش ہے ایک پرارتھنا ہے وہ ہم لوگ میں پرارتھنا گاؤں گا ایک ایک لائن گاؤں گا آپ میرے پیچھے پیچھے گائیے گا میں گاتا بہت خراب ہوں میری آواز بھی بہت خراب ہے پہلے ہی میں بول دیتا ہوں لیکن اس کے بول بہت اچھے ہیں انسان کا انسان سے ہو بھائی چارا یہی پیغام ہمارا یہی پیغام ہمارا انسان کا انسان سے ہو بھائی چارا یہی پیغام ہمارا یہی پیغام ہمارا ہر ایک محل سے کہو کی جھوپڑیوں میں دیئے جلائے چھوٹوں اور بڑوں میں اب کوئی فرق نہیں رہ جائے چھوٹوں اور بڑوں میں اب کوئی فرق نہیں رہ جائے اس دھرتی پر ہو پیار کا گھر گھر اجیارا یہی پیغام ہمارا یہی پیغام ہمارا انسان کا انسان سے ہو بھائی چارا یہی پیغام ہمارا یہی پیغام ہمارا بھارت ماتا کی انقلاب 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 بہت بہت شکریہ آپumpu انقلاب